اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایکوہ کلچر یعنی کہ فش فارمنگ کی کنسٹرکشن سے لے کر مارکر لے جانے تک تمام مراحل کو ڈسکرس کریں گے تاکہ اگر آپ فش فارمنگ کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا ناظرین فش فارمنگ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے ایشیائی ممالک میں بہت سارے لوگ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے سٹنٹڈ گروہد کا شکار ہے اس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے مچھلی ایک انتہائی سستہ اور بہترین آپشن ہے اس لیے ڈاکٹر تقریباً سو گرہ مچھلی دروزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنے کی ترقیب دیتے ہیں اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے شعور کی کمی کے باعث گرمیوں میں تو مچھلی کا استعمال ممنوع اور نقصان دے سمجھا جاتا ہے بلکہ سردیوں میں بھی شانس و ناظر ہی کھائی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہمیں اس بات کا شعور آ جائے گا ناظرین فش فارمنگ کا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اچھی اور مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ہے اچھی اور مناسب جگہ سے مراد ایسی جگہ ہے جو شہری عبادی سے ذرا ہٹ کر ہوتا کہ کوئی صحتی ایشو نہ ہو اور اس کے علاوہ جگہ کے ساتھ کوئی کچھی یا پکی سڑک کا منسلک ہونا ضروری ہے اور پانی کا وافر انتظام موجود ہے اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے مٹی کا ٹیسٹ یعنی پانی کے ٹھائراؤ کے حوالے سے مٹی کے اندر کون کون سی خصوصیت موجود ہیں یا آپ نے ضرور چاہ کروالے نہیں عموماً چکنی مٹی فش فارمنگ کے لیے موضوع قرار دی جاتی ہے کیونکہ چکنی مٹی کے اندر پانی کا سی پیج زمین کے اندر بہت کم ہوتا ہے جس سے فش فارمنگ پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتا مٹی کے ٹیسٹ کے لیے ہر بڑے شہر میں لیبارٹری موجود ہے جو بہت کم پیسوں میں یا فری آپ کو مٹی کا ٹیسٹ کر کے دے دیتے ہیں جس سے آپ کو مٹی کی خصوصیت کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مٹی میں منرلز کون سے موجود ہیں اور یہ فش فارمنگ کے لیے موضوع ہے بھی یا نہیں اس کے روحہ آپ مٹی میں پانی کے ٹھہراؤں کے لیے خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک پہ یہ ایک کا ایک گڑھا کھوڑنا ہے اور اس کو پانی سے بڑھ دینا ہے پانی سے بڑھنے کے بعد آپ نے اوپر سے ڈام دینا ہے تاکہ اس کا ایکسپوریر کم سے کم ہو اور پانی بخرات بن کر ایٹموسفیر میں نہ جائے ڈامپنے کے لیے آپ پلاسٹک کا استعمال کر سکتے ہیں پہلے دن آپ نے پھر اس گڑھے کو پانی سے بڑھ دینا ہے کیونکہ پہلے دن کا پانی زمین ایبزورپ کر لے گی اور پھر اس سے نیکس ڈے آپ نے جا کر جیک کر لینا ہے کہ گڑھے کے اندر کتنا پانی موجود ہے یعنی زمین نے کتنا پانی ایبزورپ کیا ہے اگر پانی کا لیول 3 سے 4 اچھ گرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین فش فارمنگ کے لیے موجود ہے اگر پانی کا لیول اس سے زیادہ گرہ ہے تو وہ زمین ریتلی ہے یا پھر پانی کے ٹھڑاوکولی کے موجود نہیں اور وہاں فش فارمنگ نہیں کی جا سکتی ناظرین یہ تو تھا زمین کا انتخاب اور مٹی کی قصوصیات اس کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے پانی کی مقدار یعنی آپ کے پاس وافر مقدار میں پانی ایویلیبل ہوگا یعنی کہ اگر آپ کو طلاب کا پانی چینج کرنا ہو یا فریش پانی ڈالنا ہو تو آپ کے پاس اتنی مقدار میں وارٹر ایویلیبل ہوگا یا نہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ندین آلے سے پانی کا کنیکشن ڈالتے ہیں جو کہ سیزنل ہوتا ہے اور اگر زیادہ دیر بارشے نہ ہو تو وہ ندین آلے خوشک ہو جاتا ہے اور پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور پھر فارمر کے لیے مشکلات آتی ہیں کہ پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے آپ نے اس بات پر ضرور دھیان دینا ہے کہ پانی کا سورس ایسا اٹھانا ہے جو سارا سال اویلیبل ہو اس کے لیے ٹیوب ویل ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے ویل یہاں ہم بات کر رہے تھے پانی کی کوانٹیٹی کی اس کے علاوہ آپ نے چیکیے کرنا ہے کہ پانی کی کوالٹی کیسی ہے یعنی کوالٹی کے لحاظ سے پانی کے اندر کون کون سی خصوصیت مجود ہیں اس کی پی ایچ کیا ہے اور اس کے اندر کون سے منرلز اور سالٹس مجود ہیں پانی کی پی ایچ ویلیو چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ لیب یا پھر فشریز ڈپارٹمنٹ والے مفت کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ پی ایچ کو چیک کرنے کے لیے آپ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو طریقہ جاننا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا کر پی ایچ سکیل کی مدد سے پی ایچ چیک کرنا آپ کو سکھا سکوں اگر پانی کی پی ایچ چھ شریعہ پانچ سے سات شریعہ پانچ کے درمیان ہے تو پانی انتہائی موضوع ہے اس کے علاوہ پانچ سے نو پی ایچ کے درمیان پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے پانی کے ٹیسٹ کے بعد جو آپ نے چیز چیک کرنی ہے وہ ہے ویدر کنڈیشنز یعنی موسمی حالات جس علاقے میں آپ فش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اس علاقے میں ویدر کنڈیشنز کیا رہتی ہیں جیسے عام طور پر ہمارے علاقے میں جو فش پائی جاتی ہیں جیسا کہ رہو، تھیلا، موری، سلور ان کو ہم کارپس بھی کہتے ہیں عمومن بیس سے پینتیس ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر میں بہت اچھی گروہ کرتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں سارا سال تقریباً موسم اسی رینج میں رہتا ہے اگر آپ بالائی علاقے میں فش فارمنگ کے خواہش مند ہیں تو ٹراؤٹ فش کی فارمنگ اچھا آپشن ہے جو تھنڈے پانی میں بہت اچھی گروہ کرتی ہے اس پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے یہاں پر ایک اور چیز منشن کرتا چلوں گے جن علاقوں میں ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے یعنی موسم گرم ہوتا ہے وہاں پر فش فارمنگ کی گہرائی دیکھی جاتی ہے کہ کتنا گہرہ ہونا چاہیے کیونکہ گہرا پانی نیچے کی طرف تھنڈا ہوتا ہے اور اس طرح ٹمپریچر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ ہے جگہ تک رسائی یعنی جس جگہ پر آپ نے فش فارمنگ کرنی ہے وہ جگہ آپ کی آسان دسترس میں ہونی چاہیے اس سے آپ فارم کی مینٹینس اچھے سے کر سکیں گے اور مچھلی ڈالنا اور نکالنا آسان ہوگا کیونکہ اگر بچہ ڈالنے میں دیر ہو جائے تو مچھلی مرنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح منڈی تک فریش مچھلی پہنچتی ہے اور اچھے منافع کا باعث بھی بنتی ہے اس سب کے بعد بات آتی ہے طلاب کی کنسٹرکشن کی طلاب کی کنسٹرکشن دو طریقوں سے کی جاتی ہے بعض دفعہ بلڈوزر سے مٹی نکال کر زمین کو کھودا جاتا ہے اور جو مٹی نکالی جاتی ہے اس کو سائیڈوں پر لگا کر بند بنا دیے جاتا ہے اور اگر آپ زمین کی کھدائی نہیں کرنا چاہتے تو آپ باہر سے مٹی لاکر سائیڈوں پر بند بنا سکتے ہیں مگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے بند کی مضبوطی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا مضبوط ہیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے میری رائے میں پہلے طریقے سے بنائے گے طلاب زیادہ کارامد اور زیادہ مضبوط رہتے ہیں اور اس سے پانی کی گہرائی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے طلاب کی کنسٹرکشن کسٹ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کافی انفرومیٹیو لگی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ